موسیقی خاندانوں کا مسئلہ ہزاروں لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے جنہیں برطرف کر دیا گیا تھا انیس سو چھانوے کے ملازمین ہیں سو اب تو ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی اور اس میں کچھ محکمے تو ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے اس معاملے پر بات ہی نہیں کی اپتاک امپلیمنٹیشن ہی نہیں کی وہ طاقتور محکمے ہیں جیسے سیول ایوییشن کا محکمہ ہے کچھ محکمے ایسے ہیں جہاں کوئی آتا ایمپلیمنٹ ہوا آتا نہیں ہوا سو وہ ملازمین کی جانب سے جب میں کوئی اپنی غزمیں پیش کرتا تھا یہاں یا نظم کرتا تھا کسی اور موضوع پر بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا ایشو بھی بتائیں ان کے ایشو پر اصل میں پچھلے چند ہفتوں سے ایک خاموشی سی تاریخ ہوئی ہوئی تھی ہم ان کے جو کمیٹی ہے بحالی کمیٹی کے لیے جو جدجہد کرنے والے عراقین ہیں ان سے بات کرتے تھے تو ان کی جانب سے بھی کوئی یہ بتایا جاتا تھا کہ جی معاملات چل رہے ہیں مذاقرات ہو رہے ہیں بات چل رہی ہے لیکن ابھی فلان جگہ آ کر چیزیں جو ہیں بروکی ہوئی ہیں سو وہ مختلف محکموں کو جو نوٹس جاری کیے گئے تھے میں ان کی تفصیلات طرف کی گئی ہیں آخری اس کے بعد بھی آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ دو تین روز پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اوورسیز پاکستانیس فانڈیشن جو ہے بیرو میں ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق جو معاملات بیو کرتے ہیں اوپی ایف سو اوپی ایف نے اس حوالے سے پزاحت طلب دی گئی تھی اور ان کی جانب سے ایک لیٹر بیجا گیا تھا جس میں کیابنٹ ایوین سے یہ کہا گیا تھا کہ جی اس معاملے میں اس پر ہم نے کیسے عمل درامت کرنا ہے اس بارے میں اور اس کیس کے بارے میں جو بھی صورتحال ہے اس بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی تشریح کیسے کی جائے اس کیس کو کیسے جو ہے اس پیسلے کو انکلیمنٹ کیا جائے اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں پھر انہیں یہ یکم جون کو یہ لیٹر جاری ہوا ہے اور یہ کیابنٹ ایوین کی جانب سے جاری ہوا اور اس میں انہوں نے کہا گیا کہ ہم اس ہونوریبل سپریم کورٹ جو ہے ہم اس کی ججمنٹ کی تشریح نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں کسی قسم کا ابحام نہیں ہے اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مبہم ہو اور جس کے بارے میں عدالتی فیصلے کے بارے میں کیابنٹ ایوین کو تشریح کی ضرورت پیش آئے سو اس فیصلے پر ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کی روح کے مطابق ہونی چاہیے یہ جو ایک لیٹر آیا ہے یہ کہنے کو تو یہ اور سیس فاؤنڈیشن کے بارے میں آئے لیکن دراصل یہ ساری چیزیں پھر نظیر بن جاتی ہیں مثال بن جاتی ہیں سو اب اس لیٹر کی روشنی میں باقی میک میں جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ تفصیل آگئی کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہت کلیر کہا ہے کہ ہم نے انہیں انیس سو چھانوے سے بحال کر دیا ان سارے ملازمین کو اور ان کی تنخواہ ان کے معاملات جو ہیں انیس سو چھانوے سے تیہ ہوں گی اب اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکسیشن بھی شامل ہے اس میں ان کے واجبات بھی شامل ہیں اس میں اور بہت سے چیزیں شامل ہیں سو مختلف میکموں کے جو بہتدار ہیں اور مختلف میکموں سے تعلق رکھنے والے بحالی کمیٹی میں جو عراقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ہم اس فیصلے کے بعد اب کل سو بار کو دفاتر وغیرہ جب دوبارہ کھلیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ اب ہم اپنے اپنے دفاتر میں جو ہے انتظامیہ کے ساتھ بات کریں گے اور اب ان سے ہم کہیں گے کہ اس لیٹر کے بعد وہ متعلقہ لوگ جو ہیں ان کی بحالی کے معاملے میں یہ جو انتظامیہ ہے تمام ایکموں کی چاہے وہ این ایچے ہے چاہے وہ سریس آدم گیس ہے چاہے وہ اے پی پی ہے چاہے اور بہت سے میکمے ہیں اور میکمے بھی تو کوئی کم نہیں ہے سٹیٹ لائف ہے کئی میکمے ہیں سو ان میکموں کے جو عددار ہیں میکموں سے تعلق رکھنے والے جو عددار ہیں وہ اب کل سے اپنے اپنے اداروں میں اس معاملے پر بات کریں گے کہ اس کیابنٹ ڈیوینٹ کیس نوٹیفیکیشن کے بعد معاملات کو آگے کیسے بڑھائے جائے اور ان ملازمین کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے میں کیسے یہ نوٹیفیکیشن کردار ادا کر سکتا ہے ناظرین اکرام آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا گردو پیش رزی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں نئی ویڈیو کے ساتھ کلیں خدا موسیقی